بسم اللہ الرحمن الرحیم خوشک ہے لیکن پانی تیار ہو جائے اور اس کی خارش کے لئے میں نے آپ کو بتائی تھی ایک ٹپ بتائی تھی کہ ہاتھوں پر اوئل لگا کے اس کو چھیلیں اور پھر نمک لگا کے ہاتھوں کو دھولیں انشاءاللہ آپ کی ہاتھوں کی خارش چلی جائے گی تماثروں کا ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے اور ایک چھوٹی پیاس کو کش کر لیا ہے لسندرکا پیسٹ ہے اور ہری مرچوں اور لیمو ہیں مصالوں میں ہزبزہ کے نمک ہے نمک بہت دھیان سے ڈالیے گا کیونکہ اروی میں بھی ہم نے نمک لگایا ہوا ہے سکھا پیسٹ ہوا دھنیا ہے اور حلدی ہے مرچ ہے کم زیادہ لے سکتے ہیں اپنی مرضی سے پیسٹ ہوا گرم مسالہ ہے ایک چھوٹکی کلونجی ہے ایک چھوٹکی اجوائن ہے مزیرہ ہے اور رائی ہے اور یہ رائی کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں چھوٹ چھوٹ دانے ہوتے ہیں یہ بیج ہوتے ہیں بتا نہیں ہی میں جو ہے آئل رکھتیا ہے ہم نے اور آئل جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے ذائيع کلونجی ہے اروا کا ضرور سکتے ہیں اور ہم نے从یور رائی ہیں اروا فیخوں کی ہوتے ہیں ہے ہم نے لسن اور پیاس ہدو ہے وہ ڈال دی ہے اس کو بھونیں گے تھوڑا سا بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اتنی مزید کی لگی آپ سوچیں گے کہ پہلے کیوں نہیں آسی رسی دنیگی ارلی جو ہے وہ سیزنل سبزی ہے برسات میں آتی ہے اور برسات کے موسم میں ہی اس کا ذائقہ سب سے اچھا ہوتا ہے اب ہر موسم میں سبزی ہر ایک سبزی مل جاتی ہے لیکن جو سیزنل سبزیں ہوتی ہیں ان کا ذائقہ اس کے سیزن میں ہی اچھا لگتا ہے تو یہ برسات میں بہت اچھی لگتی ہے اور یہ کئی طریقوں سے بنائی جاتی ہے انشاءاللہ ایک طریقہ میں آپ کو پہلے بھی بتاتی ہوں اور دوسرا طریقہ یہ ہے اور آئندہ بھی میں بتاتی رہوں گی لیکن اس کے لئے آپ کو میرے چینل کو سبزکرائب کرنا پڑے گا تو چلیے جلدی سے سبزکرائب کر لیں تو ایک ریل بٹن میں دبانا ہے جو کہ آپ کے سامنے موجود ہے تو جلدی سے دبا دیجئے اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو پھر لائک کر دیجئے گا کنجوس کی مات کیجئے گا اور دوستوں سے شیئر بھی کیجئے گا کمنٹ کر کے بتائیے گا بھی مجھے اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہا کیجئے آپ کا پیار محبت ہے جو کہ مجھے اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کا کمنٹ سے پتا چلتا ہے کہ آپ لوگ کتنی لائک کر رہے ہیں ویڈیوز کو تو اس کو تھوڑا سا بھونتے ہیں پھر آگے بتاتی ہوں آپ کو کہ کیا کرنا ہے اور ہمارا لسن ادھرک جو ہے وہ اچھی طریقے سے بھون گیا ہے تو اب ہم اس میں ٹیماتر کا پیسٹ رال دیکھیں اور اس کو اب پھر ہم اس کو بھونیں گے خوڑا سا دیکھیں کتنی اچھی شکل لگ رہی ہے بہت مزیدار لگ رہی ہے اس وقت بھی جبکہ اس میں ابھی مسالے بھی موجود نہیں ہیں اور یہ ابھی کچھی ہے اور جب تیار ہو جائے گی تو سوچئے کتنے مزیدی ہوگی آپ لوگ بھی بنایئے گا بلکل اسی طریقے سے چھوڑا سا بھونتے ہیں یہ اچھے طریقے سے ٹیماتر بھی بھون لی ہیں ہم نے ابھی بھوننا تمزید باقی ہے میرا مطلب ہے کہ جتنا ہمیں چاہیے تھا مسالہ ڈالنے تک ٹیماتر کا بھوننا وہ اس حد تک بھون چکے ہیں تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس موجود سارے مسالے جو ہیں اس میں ڈال دیتے ہیں تمام مسالے ہمیں ڈال دیئے اب باری ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے بھون لی تو اس کو ہم بہت اچھے طریقے سے بھون لیتے ہیں تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال دیتے ہیں ماشاء اللہ سے بہت اچھا سا مسالہ جو ہے وہ بھون چکا ہے تیار ہو چکا ہے الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے سالن اور اب ہمیں اس میں آدھا لیمون ہے وہ نچوڑ دیتے ہیں بہت ہی سپائسی چٹ پٹا سا یہ جو ہے سالن تیار ہوگا دم والی عربی بنا کے دیکھئے گا انشاء اللہ آپ کو بہت زیادہ اچھا لگے گا تو ہم نے یہ اس میں نچوڑ دیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے گھوما لیں گے تھوڑا سا پانی شامل کریں گے تاکہ عربی جو ہے وہ گل جائے کیونکہ اب ہم اس پہ لگانے لگے ہیں ڈاؤنس یہ دیکھئے لیکن اس تے پہلے جائیں گی ہری مرچیں کٹی ہو یہ ہم نے اس میں ڈال دی ہے اور اب ہم اس کو لگاتے ہیں دم بلکل تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اور اس کو دم لگا دیتے ہیں اور بی کے گلنے دم چیک کر دیتے ہیں پندرہ منٹ گزر چکے ہیں چیک کر دیتے ہیں کہ یہ گلی ہیں کہ نہیں گلی ہیں اگر اس کو مزید ابھی ٹائن چاہیے ہوا تو ہم اس کو دوبارہ سا دم لگا دیں گے اس کو تھوڑا سا ٹائن چاہیے ابھی اس کو دم لگائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے الحمدللہ جی ہماری دم والی اروی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے دیکھئے کتنی لذیذ کتنی مزیدار لگ رہی ہے تو جلدی سے بنائیے پھر مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا آپ کو کیسی لگی ہے اور چینل تو آپ نے سبسکرائب کر ہی لیا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے مجھے آپ کے کمنٹس کا بھی انتظار رہے گا اور دوستوں سے بھی شیئر کرتے رہا کیجئے ویڈیوز اور اللہ حافظ اللہ حافظ